نمشکار کیسے ہیں آپ سبھی امید ہیں آپ سبھی اچھ ہوں گے میں نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں میں آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں میری آج کی ویڈیو ہے جو پردھان منتری جی نے 15 اگست پر ایک یوجنہ کی شروعات کری تھی جس کا نام ہے گتی شکتی یوجنہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس یوجنہ کے مادیم سے دیش کے یوہ ناغرکوں کو روجگار کے افسر دیے جائیں گے پی ایم گتی شکتی یوجنہ کو سفل بنانے کے لیے سرکار نے جو اس کا بجٹ ہے وہ سو لاکھ کروڑ نردھارت کیا تھا اس یوجنہ کا مکھے ادیشہ جمینی اس طرف پر کام میں تیجی لانا لاغت میں کمی کرنا روجگار پیدا کرنے پر دھیان دینا اس یوجنہ کا دو ہزار پچیس تک راستے راجمارک نیٹورک کی لمبائی کو دو لاکھ کلومیٹر تک وستارت کرنا دو سو سے ادھک نئے ہوای اڈے بنانا، ہیلی پورٹ، وارٹر ائرڈروم کا نرمان کرنا بھی شامل ہے اس میں کیا ہے سبھی گاؤں میں 4G connectivity پردان کی جائے گی سترہ ہجار کلومیٹر گیس پائپ لائن اور دو سو سے زیادہ فشنگ کلسٹر بنانے جیسے پلان بھی شامل ہیں PM موڈی جی کی اس یوجنہ کا ادھے شہر ہے کہ دیش میں جو infrastructure development کے سبھی پخش کے بیچ میں ایک سمنوے کے ساتھ کام ہو اس سے کیا ہے جو infrastructure development میں جو کم سمیہ لگے گا اور ان کا ادھے شہر ہے کہ جو logistic پر آنے والا جو خرچہ ہے وہ بھی کم کرنا ان کا ماننا ہے کہ اس یوجنہ سے دیش کو آرثک وکاس میں گتی ہوگی اور سکتی بھی پردان ملے گی دیش کی جو ایکنومکی ہے کنڈیشنز ہیں وہ بھی مجبوط ہوں گی اور ہمارے دیش کی جو ایکنومی پاور ہے وہ بھی سٹرونگ ہوگی اور ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے اس یوجنہ کے اندر کی ہائیوے کا جال بچھانا تیلی کنیکٹیویٹی پورٹ انفرسٹرکچر کو مجبوط بنانا گیس پائپ لائن نیٹورک جیسے کام گتی شکتی پروڈیکٹ میں شامل کے گئے ہیں جھارکھنڈ میں بنایا جائے گا گتی شکتی یوجنہ کے لیے ماسٹر پلان سرکار دوارہ پردھان منتری گتی شکتی یوجنہ کا آرم کرنے کا دوسرا مکھے ادیش ہے کہ دیش میں جو چھوٹے چھوٹے کامپنیاں ہیں جو چھوٹے چھوٹے ادپادک ہیں ان کو وشو سٹر پر لے کر جائے جائے تاکہ دیش میں ایک ایسا دیش بنایا جائے جس میں بہترین انویشن ہو اور ٹیکنالوجی کے نئی نئی یوجنہیں ہو جسی کی ٹیکنالوجی بھی ہماری ڈبلپ ہو اس یوجنہ کے انترگت لوگوں کو یاتیات میں ہونے والی جو ہماری کتھنائی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی ادیشہ سے وہ یوجنہ بنائی گئی ہے سرکار نے اس یوجنہ کے انڈر 75 ہفتوں میں 75 ٹرین بھارت کے ہر کونے میں ایک دوسرے سے جوڑنے کا پلان بھی تیار کیا ہے اس یوجنہ کے انترگت 16 منترالیوں کو ڈیجیٹل کنیکٹ کیا گیا ہے ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی سے کیا ہوگا اس یوجنہ سے ویبھین منترالوں کے دوارہ جو پریوجنہیں چلائی جا رہی ہیں ان پر نگرانی کی جا سکتے ہیں کہ کتنی کمپلیٹ ہوئی ہیں کتنی پینڈنگ پڑی ہیں جس سے کہ انہیں بہترین ڈھنگ سے پرچالت کیا جا سکے منترالوں میں سمنوے کی کمی سے کئی بار بہت ساری سمشہ ہیں ہماری نرمان میں کیا ہے بادہ ڈالتے ہیں کئی بار فائلیں پاس نہیں ہوتی پینڈنگ پڑی رہتے ہیں کبھی کوئی آفیسر چھوٹے پر رہتا ہے کبھی کسی کسی نیچر غلط ہو گئی کبھی کچھ ہو گیا اس سے کیا ہے کام جو کافی پینڈنگ پڑے رہتے ہیں اس میں پھر کیا ہو جاتا ہے کہ بجٹ کی بھی بربادی ہوتی ہے جب سے وی جے پی سات سال پہلے ستہ میں آئی تھی تو سیکڑو پریوجنہیں اٹکی ہوئی پڑی تھی وی جے پی نے انہیں کیا ایک منچ پر رکھا اور بادہوں کو دور کرنے کی کوشش کری اسی لئے کیا ہے بڑسوں سے ادورے پڑے جو پروجیکٹ تھے وہ وی جے پی کے کارکال میں پورے ہوئے ہیں اسی لئے ہمارے پی ایم نریندر مودی جنہیں سبھی منترالوں کو کیا ہے ڈیجیٹل کنیکٹ کیا تاکہ سمنوے کا تال میل بنا رہے اور کارکالوں میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے تو مجھے تو یہ یوجنا بہت اچھی لگی اس سے کیا ہے ہمارا دیش میں ٹیکنالوجی بڑھے گی کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں آج بھی نیٹورک نہیں ہے وہاں پر 2G 3G کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال سے اس نورمل فونس ہیں تو وہاں پر بھی 4G کی کنیکٹیوٹی دی جائے گی تو اس سے کیا ہے جو ہماری انفرسٹرکچر ہے جو کافی ٹائم سے پروجیکٹ پینڈنگ پڑے ہوئے وہ بھی کمپلیٹ ہوں گے تو اس سے کیا ہے روجگار کے افسر ملیں گے ڈیولپمنٹ بڑھے گی تو روجگار کے افسر بھی ملیں گے لوگوں کو اچھے موقع ملیں گے یوگاؤں کے کوئی ترقی کا ایک موقع ملے گا تو پلیز سپورٹ نریندر موڈی اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ آپ مجھے کمینٹ بوکس میں جرور بتائیں تھانکیو